اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا مذبان شاہ فہد سنابلی لے کر حاضر ہوں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام روبرو ناظرین جیسا کہ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ روبرو کے اس پروگرام میں ہم آپ کے روبرو اپنے مہمان علماء کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں آئیے پہلے ہم سب مل کر شیخ کا استقبال کرتے ہیں اس کے بعد ہم شیخ سے استفادے کی کوشش کرتے ہیں شیخ ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں الحمدللہ آپ نے اپنا وقت دیا ہے آج جو ہم سوال کرنا چاہتے ہیں وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا کیونکہ مرنے کے بعد کوئی واپس نہیں آیا ہے تو مرنے کے بعد آدمی قبر میں گیا تو کیا کچھ حالات اور کیا قیفیت ہوگی اس سلسلے میں جاننا چاہتے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا یہ غیب کا معاملہ ہے اور غیب کے معاملات کو جاننے کے لئے ہمارے پاس صرف دو سورس ہیں ایک قرآن اور ایک حدیث ان دو کے علاوہ کوئی ایسا تجربہ تو کسی کے پاس تو ہے نہیں کہ وہ بتا دے کیا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی ایسے ذریعہ نہیں ہے بتا سکتے ہیں تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم بتا سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا تو سنن نسی کی ایک صحیح حدیث ہے جس میں تفصیلی بیان ہے اس میں یہ ذکر ہے کہ آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اس کی روح اللین یا سجین میں جاتی ہے اور پھر اس کے جسم کے ساتھ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں سنن نبی دعوت ہوگا رکھی مستنامہ دوگا رکھی بہت سارے قطبے حدیث میں براہ بن عاظی و رزنوں کی ایک مشہور روایت ہے تو اس میں جسم کے تعلق سے کیا ہوگا وہ بتا جاتا ہے اور سنن نسی کی جو روایت اس میں روح کے ساتھ کیا ہوتا ہے بتا جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب فوت ہوتا ہے تو روح یا تو نیک آدمی ہوتا ہے اللین میں جاتی ہے یا برا ہوتا ہے سجین میں جاتی ہے روح وہاں پہ جاتی ہے اور جسم اس کا یا تو قبر میں جاتا ہے یا کہیں دریا میں ڈوب گیا ہے کہیں وہاں چلا گیا وہاں جسم جاتا ہے تو روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو قضاب اور ثواب کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے یا کبھی کبھی جسم کے ساتھ ہی ہوتا ہے کیا ہی سلسلیم دونوں کے ساتھ ہوتا ہے جو عذاب یا ثواب کی بات ہے ہم اس کو دونوں کے ساتھ مانیں گے یعنی جب حادث میں یہ ہے کہ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے دوسرے دنیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ عذاب یا ثواب ہوتا ہے تو ہم یہ مانیں گے کہ دونوں کے ساتھ ہوتا ہے جسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے روح کے ساتھ بھی ہوتا ہے برا بن عظیب رضلوں کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد روح اس میں لٹائی جاتی ہے اب یہ قیفیت کیا ہے ہم پوری طرح سے نہیں کہہ سکتے کہ روح اس کی کہیں اور لے جا کے رکھی جاتی ہے اور پھر اس کا جسم الگ ہوتا ہے اور جب جسم کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو وہ روح سوال و جواب کے لئے وہاں پہ لائی جاتی ہے اب سوال و جواب کے لئے لائی جاتی ہے تو روح کس انداز سے اس میں ڈالی جاتی ہے یہ ہم نہیں جانتے ہیں البتہ یہ تو تہہ ہے کہ دنیا میں جب آدمی تھا تو جس انداز سے اس کے جسم میں روح تھی اس انداز میں نہیں اس انداز میں تب تو آدمی زندہ ہو جائے گا لیکن وہ برزق کا معاملہ ہے اس جہان میں اس عالم میں کس طرح سے روح کا کنیکشن اس کے ساتھ ہوتا ہے ہمارے پاس اس بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ہیں ہمیں اجمالی طور پر یہ عقیدہ رکھنا ہے یہ ماننا ہے کہ وہاں جو سوال جواب ہوتا ہے تو جسم روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے جو عذاب ہوتا ہے وہ بھی جسم روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے جو سواب ہوتا ہے جسم روح دونوں کے ساتھ ہوتا ہے باقی جو یہ مسئلہ ہے نا تاروس کی روحیں کہیں اور رہتی ہیں جسم کہیں اور رہتا ہے تو یہ کوئی معاملہ نہیں اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں ایک مثال سے حقیقت کیا ہے وہ ہم نہیں بتا رہے ہیں لیکن ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ روح کا جسم سے لنک ہوتا ہے لنک ہوتا ہے آپ کوئی چیز کہیں اور ہو اور ایک چیز کہیں اور ہو دونوں کو لنک جوڑ دیا جائے تو آپ اس کے ساتھ جو ہوگا جو اس کے ساتھ بھی ہوگا یہ ایک تکنالوجی کی مثال ہے اور اگر آپ خواب کی مثال دینا چاہیں جس کو اللہ تعالی نے خود قرآن میں کہا کہ ایک بندہ جب سوتا ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ اس روح کو اگر ہم روک دیں تو یہ ختم ہو جائے گا تو بندہ چار پائی پہ سویا ہوا ہے قرآن کے مطابق اس کی روح نکلی ہوئی ہے روح کہیں اور ہے جسم کہیں اور ہے لیکن دونوں کا لنک ہے نا لنک اس طرح ہے کہ اس روح کے ساتھ اگر کچھ ہو یعنی کوئی ڈراؤنی چیز دیکھتی ہے روح چیختی ہے تو آواز یہاں نکلتی ہے اور اگر اس جسم کے ساتھ کچھ ہو ماللے سویا ہوا آدمی اور خواب میں اس کی روح نکلی ہوئی ہے اس کا کوئی قتل کر دے تو روح بچے گی یعنی دونوں کا اس کا اثر ہوگا تو روح اور جسم کے الگ الگ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو کچھ ہوگا روح کے ساتھ ہوگا یا جو کچھ ہوگا الگ الگ ہونے کے باوجی بھی دونوں کا لنک ہوتا ہے جی بلکل شکلہ اندلہ یہ مسئلہ واضح ہوگیا لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ اگر ایک ہی قبر میں اگر کئی لوگوں کو دفعن کر دیا جائے پھر وہاں پر عذاب اور ثواب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے یہی معاملہ ہے دیکھیں یہ برزق کا معاملہ ہے اب اس کو بھی ہم سمجھنے کے لیے سب کے دے حقیقت تو نہیں بتا سکتے کہ وہاں پر کیا سکتے ہیں نہیں اتنا تو تیہ ہے کہ ثواب اور عذاب اس کو ایک مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں حقیقت کیا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے مثال یہ ہے کہ ایک کمرے میں چار لوگ سو رہے ہوتے ہیں اس میں ایک آدمی کچھ اور خواب دیکھتا ہے دوسرا بندہ کچھ اچھا خواب دیکھتا ہے سب ایک ہی ساتھ ہیں لیکن سب کی قیفیت الگ الگ ہے کوئی جو ہے مطلب تکلیف میں ہے برا خواب دیکھ رہا ہے چیخ رہا ہے دوسرا ہس رہا ہے تو ایسے قبر میں بھی ہو سکتا ہے کیا مسئلہ ہے لیکن یہ سمجھانے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں اللہ بہتر جانے کی وہاں کیا صورتحال ہے لیکن یہ بائید نہیں ہے کہ ایک ہی قبر میں ایک ہی ساتھ کئی لوگ رہے ہیں تو ان کی قیفیت الگ الگ ہو سکتی ہے اس میں کوئی بائید نہیں ہے اور سب کی دنیا اللہ تعالیٰ الگ کر سکتا ہے یعنی ایک مردہ دوسرے سے غافل ہو سکتا ہے جیسے ایک ساتھ دونوں سو رہے ہوتے ہیں لیکن دنیا ہے خواب کی دونوں ایک دوسرے سے انجان ہے ایسے قبر میں بھی ہو سکتا ہے یعنی ایک ہی قبر میں ہونے کے باوجود بھی ایک دوسری کے ساتھ کیا ہو رہا ہے جیسے دنیا میں ہم خواب میں ہوتے ہیں خواب کو بھی کیا کہا گیا ہے آدھی موت آدھی موت صحیح سے تو جب آدھی موت ہے تو جو مکمل موت ہے نا تو کچھ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں اچھا شیک اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈوب گیا یا کسی کو جلا دیا گیا لاش نہیں ملی اس کو دفنائے نہیں گیا تو اس کے ساتھ عذاب اور سواب کو معاملہ کیسے دیکھیں ایک آدمی وہ ڈوب کے مر گیا یا ایک آدمی کو جلا دیا گیا یا ایک آدمی ایسے ہی فیضہ میں پلین کرش ہوا ہوئی گائب ہو گیا کوئی بھی شکل ہو لیکن اس کا جسم پوری طرح سے فانہ نہیں ہو سکتا ہے صحیح بخاری کے رات آپ کو معلوم ہوگی کہ ایک شخص نے کہا تھا کہ مجھے جلا کے پھیک دینا اللہ تعالیٰ کیسے کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے بنایا ہے نا تو وہ جو جسم ہے وہ فانہ نہیں ہوتا ہے ایک آدمی جب وہ فوت ہوتا ہے اس کی روح الگ جاتی ہے لیکن اس کا جسم میں وہ پورے طور سے فانہ نہیں ہوتا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مثال سمجھا ہے سوری فصلت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَمِنْ آیَاتِ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اَنَّكَ تَرَلْ اَرْدَ خَاشِيَتًا کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ بلکل چٹین میدان کچھ بھی نہیں ہے سکھا پڑھا ہوا کچھ نہیں ہے لیکن فائدہ انزلنا اللہ علماء جب ہم بارش نازل کرتے ہیں تو اجمال یہ سو سال سے ایسے زمین پڑھی ہے ایک بھی پودا نہیں ہے سو سال تک جیسے یہ اچھات ہے تو یہاں پہ دیکھیں کوئی پودا ہے نہیں ہے لیکن ایسے سو سال تک یہ گھر رہے سو سال کے بعد اچھاتھ ہٹا دیں بارش ہوگی یہاں آپ کو پودے دیکھیں گے یہ پودے کہاں سے آئے اس کے لئے بیچ ہے یہ نا تو بیج یہاں پہ تھا وہ ختم نہیں ہوتا بیج کی آجم کیا ہوتا ہے سوئی کے نوک کے برابر بیج ہوتی وہ فنہ نہیں ہو رہا ہے زمین میں یہ پتھر میں بارش پاتے ہی وہ پودا اگاتا ہے یہ جو ساڑھے تین ہاتھ کا آدمی ہے یہ فنہ کیسے ہو جائے گا اس کا جسم جلا دیں یہاں بھی یہ زمین کو آپ جلا دیں آگ لگا دیں کچھ بھی کر دیں یہاں پہ لیکن اگر بارش ہوگی یہاں سے پودا نکلے گا کہاں سے نکلے گا کیونکہ بیج فنہ نہیں ہو سکتا ایسے انسان کا جسم فنہ نہیں اس بات کو معنا بھی جائے کہ اگر اس کو جلا کر راک کر دیا جائے یا راک ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ قادر ہے اس کو بلکل اللہ تعالیٰ نے کہا ہم حڈیوں کو جمع کرنے پر قادر ہیں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا تو اسے مراد یہ ہے کہ جسم کے جتنے بھی ذرات ہو گئے ٹکڑے ہو گئے راک کچھ بھی ہو گیا سب کو اللہ تعالیٰ مکرے گا یعنی خلاصہ یہ ہے کہ چاہے ڈوب کر مرے یا جلا دیا جائے ثواب اور عذاب کا معملہ ہر ایک کے ساتھ ہوگا مرنے کے لئے یہ سمجھئے کہ روح اور جسم کا ایک وجود ہوتا ہے آدمی جلا دیا گیا تو یہ نہیں سمجھ جسم ختم ہو گیا یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس کا ایک وجود ہوتا ہے جسم کا ایک وجود ہوتا ہے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے ہم شیخ کے شکر گزار ہیں ناظرین آپ سبی کے بھی ہم شکر گزار ہیں کہ آپ مسلسل ہم سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جو کچھ اللہ نے توفیق دی ہے ہم سے آپ سیکھنے اور جاننے کی کوشش کر رہے ہیں آپ سبی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں